بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم کلاس ٹین فیزکس کا چپٹر نمبر ٹویل سٹارٹ کرنے جانے ہیں جو کہہ گے جومیٹریکل اوپٹکس اس کا نمیریکل نمبر ون ہے ایک اوپجیکٹ ٹین سنٹی میٹر ان فرانٹ آف آ کنویکس میرر فارمز این ایمیج فائیف پوائنٹ زیرو سنٹی میٹر بہائنڈ زی میرر فائنڈ فوکل لیند آف دا میرر اس نمیریکل میں ہمیں کہا گئے کہ ایک اوپجیکٹ ہے وہ کنویکس میرر کے فرانٹ یعنی آگے بن رہا ہے تو یعنی اس میں ہمارے پاس جو اوپجیکٹ ڈسٹنس ہے وہ کتنا دیا ہوئے اوپجیکٹ ڈسٹنس اور ہم اوپجیکٹ ڈسٹنس کو پی سے شو کرواتے ہیں ٹین پوائنٹ زیرو سنٹی میٹر یعنی ٹین سنٹی میٹر بھی اور اس کا ایمیج ڈسٹنس این ایمیج 5.0 سنٹی میٹر بھی ہائنڈ دا میرر اور ایمیج جو ہے 5.0 سنٹی میٹر کے فاصلے پہ بان رہا ہے میرر کے پیچھے بھی ہائنڈ دا میرر تو جو ہمارے پاس ایمیج ڈسٹنس ہوگا کیا ہو ایمیج ڈسٹنس کیوں is equal to 5.0 سنٹی میٹر ہم نے کیا کرنا ہے کہ find the focal length of the mirror تو ہم نے میرر کا focal length find کرنا ہے اب ایک اور چیز کی یہاں پر جو ہمارے پاس q ہے یعنی image ڈسٹنس ہے وہ میرر کے behind بن رہا ہے یعنی میرر کے پیچھے بن رہا ہے تو یہاں پر جو q کی value ہوگی وہ negative ہوگی minus ہوگی اب ہمارے پاس جو میرر فورمولا ہوتا ہے میرر فورمولا is equal to میرر فورمولا ہے ہمارے پاس 1 divided by f is equal to 1 divided by p plus 1 divided by q یہ ہم پیچھے چپٹر میں پڑ چکے ہیں تو 1 divided by f is equal to 1 divided by p plus 1 divided by q تو ہم نے find بھی focal length ہی کرنا ہے تو 1 divided by f is equal to 1 divided by p 1 divided by 10 plus minus minus ہو جائے گا 1 divided by q یعنی 1 divided by 5 اب اس کا LCM لے رہیں گے LCM 10 آجے گا ہمارے پاس اور یہاں پر آجے گا 1 minus 5 2's are 10 اور 2 1's are 2 اور 1 over f is equal to minus 1 over 10 minus 1 over 10 1 کو 10 سے میرر کر رہیں گے ہم اس کا reciprocal لے لیتے کیونکہ ہمارے پاس یہ 1 over f ہے اور جب ہم reciprocal لیں گے تو یہ آجے گا f is equal to minus 10 سنٹی میٹر اور یہ ہمارے پاس ہمارا ریکوائیڈ آنسر تھا جو کہ focal length ہے تو اس میں سمپل ہم نے میرر فورمولا لگایا ویلیوز پوٹ کر دیئے اور یہ ہم نے یاد رکھنے کہ اگر image behind the mirror بنتا ہے تو وہاں پر جو image distance ہوگا کیوں اس کی ویلیو negative ہوگی ہمارے پاس نیچس نیچس نمیرکل ہے ہمارے پاس نمیرکل نمبر 2 کے an object 30 میٹر سنٹی میٹر تال is located 10.5 سنٹی میٹر from a concave mirror ایک concave mirror سے ایک object 30 سنٹی میٹر تال دوری پہ فاصلے پہ located ہے with a focal length 16 سنٹی میٹر تو اس میں فاقل length 16 16 سنٹی میٹر ہمیں دیوی ہے تو ہم نے فائنڈ کرنا ہے image where is image located how high is it ایک image height find کرنا ہے اور دوسرا یہ find کرنا ہے image located یعنی image distance find کرنا ہے تو وہ کیسے ہوگا جس میں جو ہمیں given چیزیں ہیں وہ لکھ 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 سنٹی میٹر تال جسے ہم ایچ نوڈ سے object کیا ہے تو ایچ نوڈ سے شو کرتے ہیں that is 30 سنٹی میٹر دوسری چیز ہمیں دیوی ہے کہ is located 10.5 سنٹی میٹر from a concave mirror مطلب کہ object distance 10.5 ہے object distance 10.5 سنٹی میٹر دیا ہو ہے اور focal length ہمیں دیوی ہے focal length is equal to 16 سنٹی میٹر اس کو ہم پی سے شو کرواتے ہیں اور focal length کو ایسی اب ہم نے find یہاں پر دو چیزے کرنی ہے پہلی چیز ہم نے find کرنی ہے object located کا ہے یعنی image located کا ہے یعنی image distance اور اس کو ہم show کرواتے ہیں q سے ایک تو q find کرنا ہے دوسری ہم image کی height find کرنی ہے image height اور اس کو ہم hi سے represent کرتے ہیں یہ دو چیزے find کرنی سب سے پہلے image distance کے لیے ہم formula mirror formula ہی لگائیں جو کہ ہمارے پاس 1 over f is equal to a part ہم solve کر رہے is equal to 1 over p plus 1 over q تو یہ آجے گا ہمارے پاس 1 hour f minus 1 hour p is equal to 1 hour q is equal to 1 hour q is equal to 1 hour f کی value ہمارے پاس 16 ہے minus 1 hour p کی value ہمارے پاس 10.5 10.5 10.5 اب ہم simply divide کر دیتے 1 hour q is equal to 1 hour 1 को divide کر 16 سے 1 divided by 16 تو یہ ہمارے پاس answer آجاتا 0.062 minus 1 को divide کر دیتے 10.5 سے 1 divided by 10.5 تو یہ آجاتا ہے ہمارے پاس 0.095 1 hour q is equal to 0.062 0.062 minus 0.095 تو یہ آجے گا minus 0.033 30.3 30.3 30.30 30.30 20.30 60.30 30.30 30.30 30.30 ہے بی پارٹ تو اس کے لئے ہم فرمولا لگائیں گے hi divided by H not یہاں پیچھے پڑھنے کیا ہے is equal to q divided by p اب ہم نے hi فائند کرنا ہے تو hi is equal to q divided by p multiply by S not simply اس میں values put کر دیتے ہیں Q कی value ہے ہمارے پاس 30.30 divided by p کی value ہمیں given ہے 10.5 multiply by h0 یعنی height of the object given ہے 30 تو hi کا finally جو ملپس آنسر آئے گا 30.30 کو 30.30 multiply by 30 کریں گے 916.2 آ جائے گا اس کو divide کر دیں گے 10.5 سے تو یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا 87.25 87.25 اور round off کر کے 26 لکھ لیں وہ point کا اتنا کوئی issue نہیں ہوتا تو اس کی جو ہمارے پاس unit ہوگا وہ اس بھی centimeter ہوگا دو چیزیں پوچھئی تھے ایک یہ ہم نے نکالی ہے q کی value اور دوسری height پوچھئی تھی جو ہم نے یہ نکال دی تو اسی کے ساتھ یہ numerical ہمارا ہتم ہوتا ہے problem number 3 ہے کہ an object and its image inna concave mirror are of the same height یہ ایک object ہے اور ایک image ہے concave mirror کی بات ہو رہی ہے ان کی height جو ہے same ہے yet inverted اور inverted ہیں when the object is 20 cm from the mirror اگر object 20 cm ہے mirror سے یعنی جو object distance ہے وہ 20 cm ہے تو what is the focal length of the mirror تو focal length کیا ہوگی mirror کی تو جو data given ہے وہ لکھ لیتے ہیں اب انہوں نے کہا کہ object اور image کی height جو ہے same ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ان کا distance ہوگا وہ بھی same ہوگا تو image distance is equal to object distance یہ دونوں same ہی ہوں گے یہ جو ہے 50 cm sorry 20 cm اور یہاں ہم نے find کیا کرنا ہے focal length focal length find out f تو again mirror formula لگے گا mirror formula ہے ہمارے پاس 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q تو simplis میں values put کر دیتے ہیں 1 over f is equal to 1 divided by 20 plus 1 divided by 20 1 over f is equal to to lcm لے لیں گے 20 آجے گا 1 plus 1 1 over f is equal to 2 divided by 20 cancellation کریں گے آجے گا 1 divided by 10 اور f کا جب ہم ان دونوں کا receipt پرو کر لیں گے تو f جو ہمارے پاس 10 cm آجے گا یہ ہمارا جو ہے نمیریکل کا آنسر ہے نمیریکل نمبر 4 ہے کہ find focal length of a mirror mirror کی focal length find کرنا ہے that forms an image 5.66 cm behind the mirror جو کہ image بنا رہا ہے 5.66 cm mirror کے پیچھے اب پھر image behind the mirror بنا ہے تو یہاں بھی image distance ہوگا وہ negative ہوگا of an object placed at 34.4 cm اور اب ہمیں ساتھ میں یہ object distance 34.4 cm دیا ہے in front of the mirror is the mirror concave or convex اور یہ بھی بتانے کہ mirror concave ہے یا convex ہے تو اس میں ہمیں given data q is equal to behind the mirror بان رہا ہے تو minus 5.66 cm لکھ دیں گے p is equal to یعنی یہ image distance object distance اور یہ 34.4 cm اور ہم نے find out کرنا focal length اور یہ بتانا ہے کہ یہ جو mirror ہے وہ convex ہے یا concave ہے again سے mirror formula لگائیں گے جو کہ 1 hour f is equal to 1 hour p plus 1 hour q 1 hour p کی value 34.4 plus minus minus ہو جائے گا 1 divided by 5.66 اور 1 کو 34.4 سے divide کروائیں گے 34.4 تو یہ آجے گا 0.029 0.029 minus 1 کو 5.66 سے divide کروائیں گے تو یہ آجے گا ہمارے پاس 0.17 0.17 یہ آگیا ہمارے پاس 1 hour f اور 1 hour f is equal to ان دونوں کو subtract کروا دیں گے 0.0 0.29 minus 0.17 تو یہ آجے گا ہمارے پاس minus 0.14 minus 0.14 0.14 f کی value ہے اب بہت سائد ریسی پروکر لیں گے جب ہم ریسی پروکر لیں گے تو ہمارے پاس آجے گا f is equal to 1 divided by minus 1 divided by 0.14 1 0.14 1 ہے اس کو 1 سے divide کروا دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آجے گا 1 divided by 0.14 6.77 آنسر آجے تھی کہ میرر کنویکس یا کنکیو ہے تو اب جیسے ہم پتا ہے کہ جو image is formed behind the mirror behind the mirror تو image virtual ہوگا so image is virtual اور جو virtual image ہے وہ کنویکس لینس میں بنتا ہے تو ہم کیا کہیں گے the mirror is then the mirror is convex mirror اس case میں جو ہمارے پاس mirror تھا وہ convex mirror تھا next ہمارے پاس an image of statue appears to be 11.5 centimeter behind convex mirror with focal and 13.5 centimeter find distance from the statue to the mirror اب اس میں ہمارے پاس image distance بھی دیا اور focal length بھی دی ہو ہے تو ہم نے find out کرنا ہے object distance image distance is equal to q is equal to اب again سے جو ہمارے پاس image ہے وہ behind the mirror بن رہے تو ہمارے پاس image distance ہو گا وہ minus ہو گا negative ہو 11.5 centimeter focal length میں dv is equal to f is equal to 13.5 centimeter simply ہم find کرنا ہے object distance p find کرنا ہے تو again mirror formula لگائیں 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اب ہم find 1 over p کرنا ہے تو اس کو lag کر لیتے 1 over p is equal to 1 over f minus 1 over q 1 over p is equal to 1 over f is equal to f minus 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 plus 1 divided by 11.5 1 1 کو divide کریں 13.5 سے 0.074 0.074 plus 1 کو divide کریں 11.5 سے 0.086 0.074 کو add 0.086 میں تو ہمارے پاس answer آتا 0.16 1 over p کا answer 0.16 آگیا ہے ہم نے find out کرنا ہے p تو reciprocal لے لیں گے تو آج گا p is equal to 1 divided by 0.16 اس کو divide کروا دیتے ہیں 1 سے اوپجیکٹ کا جو ایمیج ہے یعنی پی جو دیا ہوئے سوری اوپجیکٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ دیا ہوئے نائنٹین پوائنٹ تھری سنٹی میٹر اندھن ہم نے فائنڈ کیا کیا چیز کرنی ہے ایک تو کیو فائنڈ کرنا ہے دوسرا ایمیج کی ہائٹ فائنڈ کرنی ہے دوسرا اگر ہمارے پاس جو اوپجیکٹ ہے وہ ٹو ٹائنس ہو جائے تو تب ہم نے اچھا ہی فائنڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم کیو کو فائنڈ کرنے کے لئے میرر فورمولا ہی لگائیں گے جو کہ ہے 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q تو 1 over q is equal to یہ آجے کا 1 over f minus 1 over p then ہم اس میں values put کر دیتے ہیں 1 over q is equal to 1 over f کی value ہے 8.7f کی value ہے minus 1 divided by p کی value ہے 19.3 1 over q is equal to 1 کو ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں 8.7 سے تو یہ ہمارے پاس آجاتا ہے 0.1149 minus 1 کو ڈیوائیڈ کروا دیتے ہیں 19.3 سے تو یہ آجائے گا 0.0518 اب ان دونوں کو minus کر دیں گے 0.1149 minus 0.0518 تو یہ آرہا ہے 0.0631 اب یہ 1 over q کی value ہے یہ reciprocal لیں گے q is equal to اس کو 1 سے ڈیوائیڈ کروا دیں گے 0.0631 تو جب اس کو ڈیوائیڈ کروا دیں گے 1 سے تو ہمارے پاس آنسر آجائے گا 15.84 q کی value 15.84 آگی سینٹی میٹر اب سیکنڈ چیز ہم نے ایمیج کی ہائٹ فائنڈ کرنی تھی hi تو اس کا فورمولا پہلے بھی ہم نے numericals میں لگایا hi is divided by h0 is equal to q divided by p ہم نے hi فائنڈ کرنا ہے hi is equal to q by p multiply by h0 q کی value ہم نے فائنڈ کی ہے وہ ہے 15.84 divided by p کی value ہم نے نکالی تھی 19.3 multiply by height دیوئے object کی 13.2 تو اس کو جب ہم multiply کروائیں گے اور پھر divide کروائیں گے 15.84 multiply by 13.2 یہ آجاتا ہے 209.08 divided by 19.3 کروائیں گے تو آجائے گا ہمارے پاس 10.83 hi کیا آگیا ہمارے پاس 10.83 اب دو چیزیں تو ہم نے اس question کی find کر لی تیسری چیز جو ہمیں کہا گیا ہے find کرنے کے لیے وہ یہ تھا کہ اگر یہ p ہے p اگر 2p ہو جائے یعنی 2p 2 کو ہم 19.3 سے multiply کروا دیں تو تب image کی height کتنی ہوگی 19.3 کو یہ آجائے گا 38.6 اب جو ہے again سے وہی formula لگے گا hi hi is equal to q by p multiply by h note values put کریں q جو ہے مرپاس 15.84 تھا multiply by height 13.2 تھی object divided way p کی value ہے وہ یہ twist و لگائیں 38.6 جب اس کو multiply کروائیں گے اور divide کروائیں گے تو answer آجائے گا 15.84 multiply by 13.2 divided by 38.6 تو اس کا answer ہمارے پاس آرہ ہے 3.84 3.84 جو کہ object height ہے centimeter میں اور اس کا unit ہو گا وہ بھی centimeter ہو گا